بلان بلال حاسمی محمد علی صد پارہ کے نام سے جانتی ہے اور پوری قوم بلا شبہ اپنے اس عظیم ہیرو پر فخر کرتی ہے اس چودہ قصد کو ہم اپنے اسی ہیرو کے ساتھ منصوب کرنے کیلئے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے بلند ترین مقام سردیوں میں سر کر دیں اور اس پر سبز ہلالی پرچم کو ایک بار پھر لہرانے کی کوشش کے دوران وطن عزیز کے عظیم سپوت اور عظیم کوہی پیما محمد علی صد پارہ کلاش کیٹو کے پہاڑ کے بوٹل نے کے قریب سے مل چکی ہے یاد رہے کہ کیٹو کو سردیوں میں سر کرنے کی حمد کرنے والا یہ عظیم جانباز جانتا تھا اس موسم میں درجہ حرارت منفی پچاس سے بھی زیادہ چونکہ اس کی شکل بوٹل کی گردن جیسی ہے اس لیے اس کو بوٹل نے کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ بات بلکل واضح ہے کہ کیٹو سر کرنے والے ہر کوہ پیما کو اس دشوار گزار راستے سے گزرنا ہی پڑتا ہے اس کے مطمئدل کوئی راستہ ہے بھی نہیں یاد رہے کہ علی صد پارہ کو آخری بار اپنے دو ساتھیوں سمیت پانچ فروری کو آر سو میٹر سے زیادہ کی گرندی پر کیٹو کی چوٹی کے قریب ساجد صد پارہ نے دیکھا تھا ساجد جو کہ علی صد پارہ کے بیٹے ہیں اور اپنا آکسیٹرن ایگلیٹر خراب ہونے کی وجہ سے ان کو اپنی مہم ادوری چھوڑ کے واپس آنا پڑا تھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے ناظرین کے ذہن ضرور آتا ہوگا کہ آخر پانچ ماہ بعد ملنے والی لاش کو کیسے شنافت کیا گیا کہ یہ لاش محمد علی صد پارہ کی ہی ہے ظاہر سی بات ہے پانچ ماہ کے بعد کیٹو جیسے بلند ترین مقام پر ملنے والی لاش کو شنافت کرنا ہے تہائی مشکل کام ہے اس کا جواب ساجد علی صد پارہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی ٹیم بیس کیمپ سے نکل رہی تھی اس وقت ان کی ٹیم کو ساجد صد پارہ نے کچھ تصاویر اور شنافتیں بتائی تھی جس کی بنا پر علی صد پارہ کی لاش کو شنافت کیا گیا پاکستان ٹور آپریٹر اسوسییشن نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ تینوں لاشیں علی صد پارہ اور ان کے دو ساتھیوں کی ہی ہیں ٹور آپریٹر اسوسییشن کے صدر کا کہنا ہے کہ ہم مکمل طور پر باخبر ہوتے ہیں کہ اس وقت کون سے کوہ پیما اس مہم کو سر کرنے کیلئے جا رہے ہیں اس لیے ہم پوری وصوف سے کہتے ہیں کہ یہ لاشیں ان تینوں افراد کی ہی ہیں علیم کیٹو کو سر کرنے کی کوشش کے دوران انیس سو ایک آون سے لے کر دوہزار اکیس تک تقریباً ایک آنوے سے بانوے لوگ موت کے موہ میں جا چکے ہیں ان میں سے پینسٹ کے قریب وہ افراد ہیں جو کسی پوٹل لیں کے درمیان موت کے موہ میں جا چکے ہیں اس سے اس مقام کے حد درجہ خطرناک ہونے کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور اس ڈیٹھ زون سے آج تک کوئی واپس بھی نہیں آسکا ناظرین ہم سب کیلئے فخر کی بات ہے کہ اس ترتی کے عظیم سکوت محمد علی صد پارہ مرہوم نیران ترین مقام پر بطن عزیز کا جھنڈا بلند کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستانی جہاں بھی ہو پاکستانی جہاں بھی ہو ان کا بطن ان کے دل میں دھڑکن کی طرح بستا ہے وہ ہمیشہ بطن کی محبت سے سرشار رہتے ہیں ناظرین آپ سے مزارش ہے کہ اس چودہ کرس کے عظیم دن کے موقع پر اپنے اس عظیم ہیرو کو ضرور یاد رکھئے محمد علی صد پارہ کے لئے دعای مغفرت کیجئے کہ اللہ کریم مرہوم کے درجات کو بلندی عطا فرمائے جس نے اپنے بطن کی سر بلندی کے لئے اپنے جان تک قربان کر دی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باوازے بلند میں آپ کا میزبان بلال حسینی ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے فیس بک پیج باوازے بلند کو ضرور لائک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل باوازے بلند کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکون کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو